بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو جیسے کہ پورے دنیا کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر چین اور بھارت کی لڈاکھ کے اندر جھڑ پہ شروع چکی ہیں اور آج پھر چین نے لڈاکھ میں بھارتی فوج پر حملہ کر کے بیس بھارتی فوجی مار دیئے جس میں ایک بھارتی کرنر بھی شامل ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے کہ کس طریقے سے بھارتی فوجیوں کی پٹائی لگی اور کس طریقے سے بھارتی کرنر نے چین کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن وہ نہیں کر پایا اور بہت جل اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تمام تر تفصیلات بتائیں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی فوج نے لیڈاک میں سرحدی جھڑپ کے دوران بھارتی کرنر سمیت بیس فوجیوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا درجنوں شدید زخمی ہوئے ہیں چینی لڑاک کا ہیلیکپٹر نے ایل ای سی پر پرواز بھی کی ہیں تفصیلات کی مطابق یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے اور فرقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تینات کر دیے گئے ہیں واضح ریک کے بھارت طویل عرصے سے چینی سرحد کے قریب غیر قانونی شہرات تعمیر کرنے کی کوشش میں ہے چین سکورٹی خرشات کے سبب بھارت کو کئی مرتبہ منتبہ کر دیے جا چکا ہے مگر بھارت اپنی حد ترمی پر قائم ہے جس کے سبب سرحدی جھڑپوں کا ناختم ہونے والا سنسلہ جاری ہے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر طویل سرحد پر جوری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جڑپے ہوتی رہتی ہیں جہاں بقیادہ طور پر سرحد پر حد بندی نہیں کی گئی لیکن کئی دہائیوں سے جہاں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی بھارتی خبرہ ساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے سرحدی لائن آف کنٹرور پر پنچالیس سال میں پہلی بار ہلاکت ہوئی ہے چین کی پیپلس لبریشن آرمی نے کرنل سمیت بیس اہلکاروں کو مار ڈالا ریپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں کی ہلاکت گولی لگنے سے نہیں ہوئی بلکہ پتھراؤ لاتھیوں کے ذریعے لڑائی میں بھارتی فوجی مارے گئے تھے پیارے دوستو بھارتی خبرہ ساں ادارے انڈیا ٹوڈے کے مطابق پہلے کہا جا چکا ہے کہ حملے میں تین بھارتی فوجی مارے گئے تاہم یہ تداد بیس ہے یہ تداد بڑھ بھی سکتی ہے لڑائی کے بعد تحال متعد فوجی لا پتہ ہیں بھارتی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے ستارہ مزید فوجی اہلکار انٹائی انچائی پر شدید تھنڈ کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتو یہ حلاق ہو گئے جس کے بعد مرنے والے فوجیوں کی تداد بیس ہو گئی ہے بھارتی خبرہ ساں ادارے کے مطابق دونوں ممالک کے فوجیوں کی لڑائی کے بعد چینی لڑاکہ ہیلیکپٹر نے لائن آف کانٹور ایل ای سی پر پروازیں شروع کر دی ہیں جس کے بعد دونوں ممالک میں حالات کشیدہ ہونے کا خطرہ ہے بھارتی خبرہ ساں ادارے ٹائمز ناؤ کے مطابق آخری مرتبہ اس سرحب پر انیس سو پنجتر میں کشیدگی دیکھنے کو ملی تھی اس وقت چین نے بھارتی فوج کے چار اہلکاروں کو حلاق کر دیا ہے برطانوی خبرہ ساں ادارے دی گارڈن کے مطابق لڑائی کے دوران درجنہ بھارتی فوجی زخمی ہوئی ہیں جن کی حالت تشویش ناک ہے بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی طرف سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کیلئے دونوں اعتراف کے فوجی احکام کو جد ملقات ہوگی حبارسان ادارے کے مطابق بھارت کی نمائنگی لیفٹلن جنرل سنگھ کا رہے ہیں جو بھارتی فوج کے چودویں کور سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ چین کی نمائنگی میجر کر رہے ہیں در اصان بھارتی فوجیوں کے مرنے کے بعد عالی بھارتی اکثری قیادت کو لالے پڑ گئے ہیں بھارتی آرمی چیف نروانے چیف آف ڈیفنس ٹاپ بپن راوٹ نے وزیر دفع راج ناسنگھ کو بریفنگ دی ہے اس بریفنگ کے دوران تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا برطانوی خبرانسہ آدارے کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر لڑائی کے بعد بھارتی فوج کے چونتیس سے زیر فوجی لاپتہ ہے بھارتی خبرانسہ آدارے کے مطابق بھارتی آرمی چیف نے سرحدی کشیدگی کے بعد پتھان کورٹ ملٹری بیس کا دورہ منصوب کر دیا ٹائمز ناؤ کے مطابق ایسی بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مطد فوجی لاپتہ ہیں جو کہ لڑائی کے دوران دریا میں گیر گئے جس کے بعد ان کی اموات ہوئی ہیں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی آفائی نے پیر کو دو مرتبہ سرحد عبور کی اور چینی آفائی پر حملہ کیا اور انہیں استعال دلایا کہ جس کے بعد دونوں آفائی کے درمیان جھڑپے ہوئی اور بھارت کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا ہوا انہوں نے کہا کہ پینٹر گونڈ نے دلی سے اس معاملے پر سخت اتجاج کیا ہم انڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اکتیار کرے اور سرحد پر موجود آفائی کرو کے سرحد عبور نہ کرے استعال مت دلائیں اور کوئی ایسی یک طرفہ کاروائی نہ کرے جو کہ بارڈر کی صورتحال کو پچیدہ کرے ترجمان بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ پیر کی رات پر تشدد جھڑپے ہوئی جس کے نتیجے میں بھارتی آفائی کو ایک افسر اور دو سپائیوں کا جانی نقصان اٹھانا پڑا دونوں فرقین کے سینئر فوجی قیادت اس وقت موقع پر موجود ہیں تاں کہ صورتحال کے تناؤں میں کمی لائی جا سکے علاقے میں تینار بھارتی افسر نے خبر ایسا ایجنزی اے ایف پی سے گفتگو کرتو یہ دعویٰ کیا کہ یہاں فیرنگ بلکل نہیں ہوئی اور مرنے والے بھارتی افسر کرنل تھے افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرائط پر بتایا کہ کوئی فیرنگ نہیں کی گئی کسی قسم کا اصلہ استعمال نہیں کیا گیا یہ پور تشدو جڑپیں ہاتھ سے ہوئی ہیں پیارے دوستو بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ واقع طبت کے ایند سامنے واقع لدداخ کے علاقے میں وادی گلوان میں پیش آیا واضح ہے کہ مئی سے اب تک جوری طاقت کی حامل ملکوں کے درمیان جاری تناؤں میں ہزاروں فوجی دستیں آمنے سامنے آ چکی ہیں جس پر مہارین نے انتباہ جاری کیا کہ کسی بھی قسم کی مہاز آرائی خطے میں ایک بڑے بہران کو جنم دے سکتی ہے نو مئی کو بھارتی اور چینی فوجی اہلکاروں کے درمیان جڑپ میں ہتھپائی ہوئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا جس سے کئی فوجی زخمی ہو گئے تھے چینی وزارت خارجہ نے گجستہ ہفتے ہی بیان میں کہا تھا کہ سفارسی اور فوجی ذرائع کے ذریعے موسر رابطے کی بدولت حالہ سرحدی تناؤں حل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے علامہ عزی امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ ابتدائی ریپورٹس کے مطابق بھارتی فوجیوں کی ہلاکت گولی لگنے سے نہیں ہوئی بلکہ پتھراؤ کے ذریعے لڑائی میں بھارتی فوجی مارے گئے ہیں چین نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنی کوئی ٹکنالوجی استعمال نہیں کی اور ابھی سے بھارت کا یہی حال ہے جب ہم نے اپنی ٹکنالوجی استعمال کی اسلاح بارود بھارت پر برسایا تو بھارت کا ایک حصہ بھی نہیں بچے گا اس لئے بھارت کے لئے بہتر ہوگا کہ وہ علاقے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ آباد